جب گھمنڈ موقع پر نعرہ لگائے کریں میں نعروں کا منکر نہیں ہوں لیکن جب زوگ غروج پر آ جائے تو پھر انسان سنے ویسے آپ مصمون سنیں تاکہ آپ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچیں تو جب اس دولت نے کچھ انسانوں کو گھمنڈ میں مقتلا کیا اور وہ گھمنڈی ہو گئے انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دی انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہیں یہ ابراہیم کون ہے موسیٰ کون ہے ہم ان کو کیا جانے غریب لوگ ہیں پھرانے کپڑے پہلے ہوئے ہیں یہ اللہ کے پیغامبر ہیں نبی ہیں ان کے پاس کھانے کو مچھ نہیں اور ہماری دولت دیکھئے محل دیکھئے اور پیسے دیکھئے سونا چاندی دیکھئے اموال دیکھئے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور پھر نمرود کے مقابلے میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے پوری تفصیل کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سیدھے ہاتھ آنے والے نئی لوگ اور پیغامبر بہت زبطہ ہے دوڑ کر بددعا نہیں دیتا ہمارے آقا نے تو بددعا نہیں دی لیکن اللہ علیہ السلام نے بھی بددعا دی جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی بددعا دی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے صحیح ہے تانگ آ کر اس روایت اور اس آیت کو پڑھ کر اپنے آقا کے حوصلے کو دیکھ لیں کہ ہر نبی نے تانگ ہو کر بددعا دے دی لیکن کملی والے نے بددعا نہیں دی اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو یہ جانتے نہیں نہ تجھے جانتے ہیں نہ مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے سورہ یونس وقال موسیٰ ربنا انکا آتیتا فر آونا و ملہ اہو زینتا و اموالا فی الحیات دنیا ربنا نہیں فلو عن سبیلک ربنا تمس علا اموالہم وشتد علا قلوبہم فلا یومنو حتی جرب العذاب العلیم اے اللہ چونکہ چونکہ حرون علیہ السلام بھائی بھی ساتھ 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 اس لیے تصنیہ کر بنا اے ہمارے حرون کے رب اور موسیٰ کے رب ربنا انہ کا یقیناً تو نے دیا فیراؤن کو اور اس کے سرداروں کو ان کے چیلے چاٹھو کیا زینتم یہی تھاٹ شان و شاکت و اموالاً اور مال ہر قسم کا دیا وزینتم و اموالن فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی نے ان کو ہر طرح کی عیاشی مال دیا دولت دی چمک دمک دی تھاٹ باٹ دی شان و شوکت دی سلطنت دی غلبہ دیا یہ عرض کر رہے ہیں دونوں بھائیوں پہ بنا لیوزلو انسوی اے اللہ اتنا کچھ ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمرہ کر دے کیا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں بھائیوں نے عرض کیا مقصد تھا کہ مال تُو نے ان کو دیا ہے دولت ان کو دی ہے دنیا مرتی ہے دولت پر پیسے پر ہمیں فقیری تھی ہمارے پاس کپڑے پیننے کو نہیں کھانے کو روٹی نہیں ہمیں نبوبت دے دی مال ماریاں مہار پیسے دولت کافروں کو دے دی تو اب دنیا ہماری طرف آئے گی غریبوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف چاہے وہ کافر ہیں لوگ تو مرتے ہیں مال پر دولت مند پر جس کو پتا ہو اس کے پاس کھانے کھلانے کو چیز ہی نہیں ہے وہاں جائے گا کون یہاں بدعا دی اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے وشدد علا قلوبہم اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر کے وہ تجھ سے معافی بھی نہ ماندے اس کے دو مفہوم غالب یہی ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے ان سے کہ ان کا دوسرا جو مفہوم اس کا قید یہ ہے کہ فلائیو منو حتی یا رب العذاب العلیم یا اللہ اگر ایمان انہوں نے لانا بھی ہے تو عذاب دیکھ کر ایمان لائیں تو لائیں اس سے پہلے ان کو یعنی تم ایمان نہ لانے دینے ان کو کافر رکھنا پہلے ان کو عذاب دے ان کو میں ترستہ دیکھ دوں اس کے پاس ایمان لاتے ہیں تو لائیں اور اگر ایمان لائیں صحیح ہے تو اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور اے عارم میں نے تمہاری دعا قبول کر لی گئی دیکھا دیکھا یہاں دعا ختم ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ دعا کو آنکر لی اگلی آیت میں متصل آیت ہے کوئی آیت درمیان میں نہیں ہے قالا انہوں نے بات ختم کی رب بنتمس علام والہم وشتد علا قلوبہم فلا یومنو حتی رب العذاب العلیم یہاں بات ختم کی دونوں بھائیوں نے قالا قد اجیبت دعوت کم فستقیما ولا تتبعامن سبیل اللذین اللہ فرمایا تم دونوں کی دعا دعون کر لی گئی میں سن رہا ہوں اور نبیوں کی تو میں زیادہ سنتا ہوں نبیوں کی میں زیادہ سنتا ہوں کیوں کہ نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں اور مخلوق وہ ہے جن کی طرف بھیجے ہوئے ہیں نبی وہ ہے جن کو بھیجا گیا ہے خاص نموائندہ بنا کر اپنا اور مخلوق عام جو ہے خلق خدا وہ ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے اب جس کی طرف بھیجا گیا ہے وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتا غور کر کر زرہ ذہن کو حاضر رکھیں اور یہ علمی دنیا کی طرف بھی آئیں تو قرآن مجید آیت سے میں نتائج نکال رہا ہوں ایک تو یہ ہوا کہ لفظوں کے اتصال سے پتہ چلا کہ نبی کی دعا ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبول یہ تاتا ہوتا ہے میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر زبان سے دیکھا نبی کی دعا کو دعا ہو یا بدعا ہو ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی کیوں کہ نبی ماسوم ہے گناہوں سے پاک ہے اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء پاک کو ہر عیب اور ہر حق سے پاک رکھا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ انبیاء دعا کی قبولیت کا سبب ان کی پاکیزگی اور طہارت ہے کیونکہ قبول کرنے والا پاک ہے جو پاک لبوں سے پاک لفظ نکلیں اور اس کی پاک جناب میں پہنچیں تو وہ قبول کیوں نہ ہو